لکھنو جو ہمارا پارلیمنٹی کانٹی چونسی ہے جہاں سے میں جیت کر آتا ہوں وہی پر انڈیس سو سولہ میں کانگریس کا آدھیویشن ہوا تھا اور اسی سے میں مسلم لیگ نے پرثک نرواشن شتر کا پرستاؤ رکھا تھا وہی سے پاکستان کی جہنی اپنے کام کرنا پرارمہ کر دیا اور سیتالی ساتھ آتے بھارت ماتا کے دو ٹکڑے ہو گئے بھارت بن گیا اور یہ پاکستان بن گیا کیا ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان روپی جہنیت آج بھی وہ بھارت میں جندہ رہے کیا ہم ایسی جہنیت کو بھارت میں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ہم ایسا ہندو تالیبان ہندو پاکستان کی بات چاہتے ہیں کہ جس پاکستان میں آج الف سنکھت نیرنطر جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے استماعت ہوتا جا رہا ہے اور جس ہندوستان میں الف سنکھت پوری طرح سے صحیح سلامت ہے اور فل کھول رہا ہے ہم ایک ایسا ہندوستان چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں میں نے کہا ہے یہ گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اور اس پر پوری طرح سے قڑائی سے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ بھی میں نے کہا ہے کہ اندر سرکار کے جس بھی صحیح کی جرورت ہوگی اس ماب لنچنگ کو روکنے کے لیے پورا صحیح ہم مہریا کرائیں گے میں یہ بھی میں بسواہ دلانا چاہتا ہوں اور راجی سرکاروں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں ماب لنچنگ کو روکنے کے لیے کٹھور سے کٹھور یعنی الگ سے قانون بنانے کی جرورت ہے کہ قانون بنایا جائے اور ماب لنچنگ کو روکا جانا چاہیے لیکن ماب لنچنگ کی ماب لنچنگ پر بولنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ماب لنچنگ کی ستنتر بھارت کے اتحاف میں سب سے بڑی گھٹنا آجی کبھی ہوئی ہے تو 1984 میں ہوئی ہے ونیٹر چاہتی میں ہوئی ہے اور ابجیکشن ہو دیا ابجیکشن ہو دیا یہ کہا جائے اس دیس کے نیتا کے دوارا یہ کہا جائے یعنی برکس گرتا ہے یعنی برکس گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے آج اوہ لوگ ماب لنچنگ کو لے کر ہم لوگوں کو پاٹ پڑھا رہے ہیں ماب لنچنگ کو کیسے روکا جائے آج بھی سکھ سمدائی کے پریواروں کی کیا حالت ہے وہ میں دیکھتا ہوں مستیب لوگ یہاں پر ملتے ہیں ماب لنچنگ کو فرisingın ہی جائے اندرہ کتا ہے ہامشان حساب